اسلام علیکم کیسے آپ لوگ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر جو ہے وہ ڈیش واش کر رہی تو بس ڈیش واش ہو رہی ہے اور آج جو ہے میں نے وہ کیمہ مٹر آلو بنایا ہے آگے وہ بھی شیئر کروں گی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ تو یہاں پر ڈیش واش کر رہی تھی میں اور برطن جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے میں نے شام سے نہیں دھوئے تھے تو شام کے اور پھر اس کے بعد کھانا بنانے کے لیے ویش ٹیبلز وغیرہ جو پر کٹنگ ہوتی ہے سبزی تو اس وجہ سے برطن زیادہ ہو گیا ہے تو میرا تو یہی طریقہ ہے ڈیش واش کرنے کا آج کل زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈیش واشر یوز کرتے ہیں میرے ازبین لکھ کر آئے ہیں ڈیش واشر بھی لیکن میں تو اس کے خلاف ہوں کیونکہ مجھے سٹیسفیکشن نہیں ملتی جب تک میں اپنے ہاتھوں سے نہ دھولوں اور ویسے بھی ڈیش واشر میں آپ کچھ برطن نہیں ڈال سکتے تو یہ ہے تو مجھے بس اپنے ہاتھ سے دھو کر ایون یہ ہوتا ہے کہ اکثر میری بیٹی جو ہے وہ تو بس یہی ہے تو میں کیا کہہ رہی تھی اچھا تو ڈیش واش کا کہہ رہی تھی تو ڈیش واشر میں جو سٹیسفیکشن نہیں ملتی ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اکثر میری بیٹی بھی برطن دھوتی ہے تو مجھے سٹیسفیکشن نہیں ملتی تو کچھ برطن دھو میں کہتی ہوں بھئی آپ کو چھوڑ دو میں خود دوں گی لیکن جو کنٹینر ہوتے ہیں اس میں آئل لگ جاتا ہے تو وہ صحیح سے واش نہیں ہوتے تو اس کو مجھے اپنے طریقے سے واش کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو ہر کسی کی اپنی چوئیس ہے مرزی ہے تو میری تو یہی چوئیس ہے کہ بس میں اپنے ہاتھ سے دوں تو پھر یہاں دیکھیں کیمی کی جو ہے وہ تیاری کر لی تھی میں نے کیمہ ہے بیف کا اور مٹر آلو کے ساتھ یہاں پر پیاز جو ہے وہ اس کو براؤن کر لیا ہے میں نے دو سے تین پیاز لی تھی اور ہاف کی جسے بھی تھوڑا کم تھا کیمہ اور دو سے تین میڈیم سائز کے آلو لیے تھے یہاں پر پیاز فرائی ہو گئی پھر میں نے مٹر اور آلو جو ہے وہ ان کو ڈال کے کر دیا ہے فرائی اور اب یہاں پر سارے مسالے ڈالیں لہسن ادرک حلدی ڈرائی پاودر دھنیا اور لال مرچ نمک یہ سب مسالے جو ڈالتے ہیں یہ جوڑی اور گرم مسالہ بلکل تھوڑا ہی میں نے ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے اس کے بعد اس کو دیکھیں اچھی طرح بھون لیا ہے میں نے تو یہاں پر بھون لیا ہے اب اس کو میں تھوڑی دی اچھا اب یہاں پر ٹیماتر بھی ایٹ کر لیے اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد اس کو میں تھوڑی دی ڈھک دوں گی تاکہ یہ جو ہے وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے کیونکہ یہ فریز والے ہیں میں پیز جو ہے وہ اس کا ٹیماتو اس کا گھر میں بناتی ہوں تو اب یہاں پر اس کو میں نے ڈھک دیا ہے تاکہ یہ اب یہ دیکھیں یہ ہل ہو چکے ٹیماتر اب اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں کیمے کے اندر اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ تقریب ان دو کا پانی ڈال دیا تھا تو بس کیمہ جو ہے وہ almost ready ہے تو پھر میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ